صلو اللہ علیہ وسلم نصیح فرمائی یہاں پر نفل پڑھنے کی سادتہ فرمائیے چھوٹی سی محجد ہے یہاں پر آپ اندر نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اور باہر سے آپ کو دکھاؤں دیئے دیکھو یہ والی جگہ ہے جہاں پر استقبال کیا گیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جب پہلی بار آئے تھے اور ساتھ یہ محجد قبعہ ہے ادھر تھوڑا سا آگئی آشاء اللہ یہ جگہ ہے یہاں پر پڑھا گیا تھا تعلال بدل اللہ علیہ وسلم یہ ادھر باگ ہے خجوروں کا اور یہ گاؤں تھا بنی نائی جس کے نام پہ یہ محجد ہے اللہ عز و جل اس زیارت کے ساتھ کے اس جگہ کے ساتھ کے ہم کو بھی مدینہ کی جتنی بھی زیارتیں کرنے کے ساتھ تا فرمائے جلی اللہ عمر حج کی ساتھ تا فرمائے آمین آمین یا رب العالم ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی پیاری خوبصورت پہلے پہلے والا پカンタی لگا ہوا ہے اور یہ بعد میں اپریئے چلία کریں یہ محجد کو باقی بلکل کریم میں یہ ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے آنا ہے آپ نے کوبہ سے نکل کر یہ دیکھیں حاجی آرہے ہیں زیارت کر رہے ہیں یہ دیکھیں بلکم آل فرینڈز اللہ آپ سب کو سامر رکھیں جتنے میں یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نیک جائز حاج چکترا فرمائے انشاءاللہ میں جتنی بھی زیارتیں ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنی ہے پیدل اور طریقہ کا مکمل لکیشن کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا دیکھیں گیا آپ کو دیکھیں گیا گرد گرد یہ شوپ ہے سب بنی ہوئی ہے یہ بھی بنی ہے نیو شوپ یہ پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یہ پوری مارکٹ بنی ہے یہاں پر اپنے دکان ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ناشتے کی چیزیں ہیں چائے ہیں شاہی ہیں یہ چیزیں ہیں یہ مہجوے کھپا کا بلکل پاس ہے ادھر سے آپ جا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہلے سلی اللہ شفیدینا سلی اللہ محمد یہ ادھر سے آپ سیدھر یہی زیارت کر سکتے ہیں زیارت سڑک بھی جا رہی ہے گارڈ سے آئی تو ادھر جا کے آگے دائی زیارت جانا ہے بلکو قریبی ہے یہ زیارت محجید بنی نایل سلی اللہ سجئ سبیل سبیل جمانٹ گوہ بتال میٹے کچھ ہلا بس سلم و لا تشور تنسل انت صلی لا لا انا محب تكبير على احسن